گوڑا مانگ فرنڈز ویلکم بائی دینیش مگلانی سر دیٹیز سیریز آف ڈیلی پریکٹیس پرابلمز فور میتمیٹکس ان دیس سیشن ہم لوگ بائیلنگوال کوسٹنز کریں گے مینز کوسٹنز انگلیش میں گیون ہوں گے اور ہم اسے انڈرسٹینڈ کر کے ہندی میں اس کے آنسر کو سمجھیں گے یہ سیشن آئی بی پی ایس ایس سی ایوم کیاٹ سبھی ایگزامنیشنز کے لیے کافی ہلفل ہیں یہ دی آپ ہمارے پینڈرائیو کورسیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پینڈرائیو کورسیز آب لیبل ہیں ایس سی آئی بی پی ایس کیٹ کلیٹ آئی پی ای 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 آئی منطور کے لیے جو ایکسٹلوزیوی ہندی میڈیم میں بھی ہیں ایوم انگلیش میڈیم کے اندر بھی آب لیبل ہیں فور دیٹ اب ہمیں کول کر سکتے ہیں یا واتس اپ کر سکتے ہیں ہماری نمبر پر zero nine two one double five one double four three five let us start with this session first statement ہے twelve men and sixteen boys can do a work in five days ٹھیک ہے twelve men and sixteen boys if they work they can do the work in five days ٹھیک ہے similarly ہمیں given ہے thirteen men and twenty four boys if they want to do the work they can do the same work in four days ٹھیک ہے out of this workforce one men and two boys are employed for a job of one thousand روپیز تو ہم نے ایک men اور دو boys کو employee کیا اور total کتنا پیسہ دیا انہیں thousand روپیز تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس میں ایک boy کا share کتنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ تم تب نکال سکتے ہیں جب ہمارے پاس میں men اور boys کی efficiency کا ratio ہوں تو آپ سمجھو اگر five days میں مجھے work کرنا ہے تو مجھے twelve men اور sixteen boys چاہیے اگر میں اسی کام کو ایک دن میں کرنا چاہ رہا ہوں تو capacity زیادہ چاہیے ہوگی کتنی زیادہ چاہیے ہوگی five سے multiply کر دیں گے مطلب ہمیں sixty men اور eighty boys چاہیے ہوں گے similarly یہاں بھی اگر میں one day میں کرنا چاہوں تو مجھے چاہیے fifty two men اور boys کتنے چاہیے ہوں گے ninety six ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں سے eight men کی value کس کے برابر ہوگی sixteen boys کی ایک پل ہوگی مطلب one man is equal to کتنا ہو جائے گا one man ہو گیا ہمارے پاس میں two boys تو ہم m by two b کر سکتے ہیں two is to one مطلب کی man اگر two work کرتا ہے تو اس کے comparatively میں boy کتنا work کرتا ہے boy work کرتا ہے one right اب دیکھئے اب ہم question کو سمجھتے ہیں man two work کر رہا ہے boy کر رہا ہے one اس کا مطلب یہاں پر اگر man نے two work کیا اور دو boys ہیں تو boys نے بھی دو ہی work کیا ہوگا تو انہیں پیسہ equal ملنا چاہیے تو five hundred روپیز man کو مل گیا اور five hundred روپیز ملے بوائز کو but دو بوائز کو اگر five hundred ملتے ہیں تو one boy کو کتنے ملیں گے two fifty تو ہمارے question کا answer کتنا ہو گیا c تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں according to the question کی جو one boy ہے one boy will get روپیز two fifty that is your answer next the monthly earning of a and b is in the ratio of two ratio one their expenditures and savings are in the ratio five ratio three and four ratio one if total savings of a and b together is five thousand تو what is the monthly earning of a ٹھیک ہے تو دیکھو اگر total saving a or b five thousand ہے تو ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a ki saving kitnä hoogی four thousand اور b kitnä hoogی thousand a saving hoogی four thousand اور b kitnä hoogی thousand ٹھیک ہے اب let us say a earning two x ہے b x ہو جائے a x ہوگی b x ہوگی پھر a expenditure a or b five ratio three ہے تو یہ five y ہو جائے گا اور یہ کتنا ہو جائے three y تو یہ a saving is four thousand اور یہ ہم b k saving kitnä ہو جائے thousand ٹھیک ہے اب دیکھو کافی simple question ہے x y نکالنا ہے تو y نکالنا ہے تو 3 سے multiply کرتے 5 سے ٹھیک ہے اور دونوں کو minus کرتے دیکھو 3 سے کریں گا تو 6 x ہو جائے گا 5 x ٹھیک ہے یہ تو آپ اس میں cancel ہو ہی جائیں گے یہ minus ہو جائے گا ادھر 3 سے کریں گے 12 thousand ہو جائے گا 5 thousand x کا value کتنا آگیا 7 thousand ہو گیا x کا value 7 thousand ہے اس کا مطلب یہ ہے کی a income کتنی ہے 14 thousand اور b کی income کتنی ہے 7 thousand ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے question کا answer جو بنے گا c بن جائے گا کہ according to the question a income کتنا ہو جائے 7 thousand اور b کا income کتنا ہو جائے 14 thousand next question is what is the ratio of the area of an equilateral triangle and total surface area of the cuboid where equilateral triangle is made by taking side equal to longest road that could be inserted into the cuboid ٹھیک ہے تو ہمیں equilateral کی پہلے side نکال لی ہے تو longest road ہوتی ہے ہمارے پاس میں on root of l square 144 plus b square plus h square ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ solve کر دیجئے 4 1 5 4 9 6 8 14 4 18 8 1 and 1 2 تو that is 17 the area of the equilateral triangle is root 3 by 4 into a square 17 into 17 تو this area we have to compare with the total surface area twice of lb 108 plus bh ٹھیک plus hl right now you have to solve it to make it as root 3 by 4 into 17 into 17 is 2 8 to 10 6 16 6 carry 1 9 1 10 7 17 7 carry 1 276 2 into 276 right so this we have to simplify if we get some value so that is ok otherwise you have to solve it so I hope this is 2 into 276 right so that would be 289 root 3 I can say here if 70 is cancelled out 17 10 6 no it should be 289 root 3 is 2 4 will be multiplied here 4 into 276 right that would be 8 6 48 8 6 48 48 48 46 46 26 26 22 4000 百 5 next question is ایک exam میں sania suruchi saakshi and shruti exam ایزام میں اپئیر کرتے ہیں جس کے maximum marks کتنے تھے ہمیں کہتا ہے سانیا کو 10% marks ملتے ہیں سوروچی سے کم سوروچی کو 25% جادہ ملتے ہیں ساکسی سے اور ساکسی کو 20% لیس ملتے ہیں سوروٹی سے اور سانیا کو کتنے ملتے ہیں 360 دیکھو سانیا کو marks ملتے ہیں 360 سانیا کو 10% کم ملے سوروچی سے اس کا مطلب سوروچی کے کتنے ہو جائیں گے سوروچی کے marks ہو گئے 400 ٹھیک ہے پھر سروچی کو 25% زیادہ ملتے ہیں ساکشی سے تو ساکشی کا 5x4 ہو جائے گا تو یہ ساکشی کے مارکس کتنے ہوگے 320 اب ساکشی کو 20% کم ملتے ہیں شروطی سے ہمیں لاسٹ میں کس کے چیزے شروطی کے تو ساکشی کو شروطی سے 20% کم ملتے ہیں مطلب اس کا 80% ملتا ہے تو مارکس کتنے ہوگے 400 تو آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شروطی کے مارکس کتنے ہیں 400 ہے ٹھیک ہے اور شروطی کو جو 400 مارکس ملتے ہیں وہ 500 میں سے مل رہے ہیں تو اس کا مطلب پرسنٹیج کتنا ہے 80% ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اکورڈنگلی جو شروطی کو مارکس ملے ہیں that is 80% مسٹر رسٹم داس بوٹ اے ہورس اینڈ کیریج فور روپیز 10 تھاؤزنٹ ٹھیک ہے تو ہورس اور کیریج دونوں کی کتنا کوسٹ ہے 10 تھاؤزنڈ sold the horse at a profit of 20% and carriage at a loss of 10% اور overall کتنا gain ہوئا 2% کا ٹھیک ہے تو آپ یہ allegation لگاؤ دیکھو percentage profit 20 ہے loss کتنا ہے 10 کا یہاں 2 کا profit ہے subtract کریں گے یہ کتنا ہو جائے گا 18 اور یہ ہو جائے گا 12 ٹھیک ہے تو ریشو کیا بن گیا 2 ratio 3 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہورس اور کیریج کا جو ریشو ہے 2 ratio 3 ہے تو 10,000 روپی کا کا total ہے تو ہمیں ہورس کا نکالنا ہے ہورس تو پہلا پارٹ ہے تو اس کو divide کر لیں گے کتنا انصر ہو جائے گا 4000 تو آپ یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے اکورڈنگلی جو ہورس کا cost price ہے وہ ہے 4000 کے equal ہوگا c ہمارے question کا انصر ہوگا اگر آپ نے یہ allegation mixture نہیں پڑھا ہے تو آپ ہمارے سیشن کے through allegation mixture پڑھئے اس میں ہم نے elaborately explain کیا ہے کہ کیسے ہم allegation mixture کو اس طرح کی problems میں use کرتے ہیں 2 liter of mixture of spirit and water contains 12% water ٹھیک ہے 2 liter ہے جس میں water کتنا ہے 12% right کہتا ہے بھی 3 liter آپ نے اس میں spirit اور water add کر دیا جس میں water کتنا ہے 5% ہے اب کہتا ہے this mixture is mixed with 10 liter of mixture جس میں water کتنا ہے 30% ہے اب final بتانا ہے کہ final میں water کتنا ہوگا تو دیکھو اس میں water کتنا ہے 12% ہے 0.24 اس میں کتنا ہو جائے گا 5% ہے 0.15 اور 10 میں اس میں کتنا water ہے 3 ٹھیک ہے تو total water کتنا ہوگا میرے پاس میں 3 point 39 ہو جائے گا اور total ہے کتنا 15 تو مجھے percentage of water نکالنا into 100 کر دیں گے یہی question ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں divide کر 100 ہو جائے گا تو 15 کتنے بھی جائے گا 15 to 30 پھر یہ 39 15 to 30 اور 0.6 تو اس کا مطلب جو final solution بنے گا اس final solution میں جو water کی percentage آئے گی where 22.6 percent کے equal ہو جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ final solution آئے گا percentage of the water would be 22.6 percent next statement ہے دشنت تینہ شکھا اور رشمی ایک جوب کو 4800 روپیز میں 3 دن میں کرتے ہیں اور دشنت اور تینہ اسے 5 دیز اور 8 دیز میں کرتے ہیں دشنت اور تینہ میں تو 5 دیز اور 8 دیز لیتے ہیں اور شکھا اور رشمی کی ایفیشنسی کتنی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو دشنت 5 8 ہو گیا تو اب یہ دیکھ لیتی اس کے اندر مان لو 5 8 اور 3 مان ایسی مان کے چلیں لیلیں لیلیم 120 ہو گیا مان لو ہمیں 120 ورگ کرنا ہے 120 میں سے ہمیں 120 ورگ کرنا ہے تو اس کے حساب سے دشنت کا ون ڈی کتنا آگیا 24 اور اس کا کتنا آگیا 15 ٹھیک ہے اور چاروں مل کر تین دل لیتے ہیں تو چاروں کا کتنا آگیا 40 چاروں مل کر اگر تین دل لیتے ہیں تو چاروں کا کتنا آگیا 40 اس کے کوڈنگ لی تو 1 مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے حساب سے جو شیخہ اور رشمی ہیں ملکہ شیخہ اور رشمی ہیں ان کا تو ورک 1 ہے تو جو پیسہ ڈیوائیڈ ہونا ایک طرح سے 24 is to 15 ratio 1 میں ڈیوائیڈ ہونا ہے اگر ہمیں ادوشنت کا شیر نکالنا ہے تو ملکہ یہ جو 1 ہے یہ تو شیخہ اور رشمی کے لیے ہے یہ کس کے لیے ہے تینہ کے لیے اور یہ کس کے لیے دوشنت کے لیے تو ہمیں دوشنت کا شیر نکالنا ہے تو ہم نے 48 ور پہ لکھا into 24 divide by 40 ہو جائے 40 کتنے ہو جائے گا ایک طرح سے 12 پہ چلا جائے 120 پہ multiply کر دیجئے ٹھیک ہے تو یہ 2880 آ جائے گا تو دوشنت کا شیر کتنا ہو جائے گا 2880 یہ ہمارے question کا answer ہوگا ٹرک سمجھو آپ کیسے کیا یہ point سمجھے آپ ہم نے ہمیں یہ کہہ رکھا ہے کہ چاروں مل کر تین دن میں کرتے ہیں اور دوشنت اور تینہ اسے 5 دیز اور 8 دیز میں کرتا ٹھیک ہے تو ہم نے یہ مان لیا اب دوشنت کرتا 5 دیز میں اور چاروں تین دن میں کرتے ہیں لے total work مان لیا 120 اس سے ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ دوشنت کا 1 day work 24 آ جائے گا اور تینہ کا 1 day work 15 اور 3 4 1 day work 40 تو مطلب جو دوشنت ہے 24 آٹ 40 اسے ملتا ہے اگر 40 روپیز پورا مل رہا ہے یا 40 work پورا ہے اس میں دوشنت کا share 24 ہے تو total پیسہ 4800 ہے تو اس کے according دوشنت کو ملنا چیئے پیسہ ملے 4800 into 24 by 40 اس کو solve کر 2880 ہمارے question کا answer شاستری ایک فیمس جو تیچر ہے ٹرائیول فوم گروکل فوم اس ہاؤز ایس سپیڈ آف 4 کلومیٹر پار آور اور وے 15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ سے پوچھا ہے کیا سپیڈ ہو کی وہ ٹائم لی پہنچے ٹھیک ہے کیا سپیڈ ہو کی ٹائم لی ٹی تو 4 کی سپیڈ ہے اور 15 منٹ لیٹ ہے اس کا ملو ٹی پلس 15 بائ 60 لیا اور وہ اگر 6 کی سپیڈ پر ہے تو 5 منٹ جلدی ہے ٹھیک ہے یہاں سے ٹی نکال لیں گے ہم لوگ تو ٹی فائنڈ کر لیں گے تو کتنا ہو جائے گا ایک طرح سے آپ solve کریے ٹی نکالنا چاہے ہم لوگ لگ یہاں سے ٹی نکال سکتے ہو تو یہ بن جائے جیسے 1 by 4 ہو گیا تو what we can say that is 4 ٹی پلس 1 by 4 into 4 this is equal to 6 into 1 by 12 ہو جائے گا 12 ٹی minus 1 by 12 4 سے 4 cancel out ہو گیا 6 چلا گیا 2 پر تو یہ ہو جائے گا 8 ٹی پلس 2 equal to 12 ٹی minus 1 ٹھیک ہے تو یہاں سے 4 ٹی ہو گیا 4 ٹی ویلیو آگی ہمارے پاس 3 by 4 ٹھیک ہے اب اگر ٹی کی ویلیو 3 by 4 3 by 4 اگر اسے ٹائملی پہنچنا ہے تو اسے پہنچنا ہے 3 by 4 hours میں تو divide by 3 by 4 کر دیں گے ہم یہاں پر تو ہمارا جو آنسر بنے گا تو اسے اگر ٹائملی پہنچنا ہے تو سپیڈ کیا منٹین کرنی پڑے گی 16 by 3 5 1 by 3 kilometer per hour آنسر ہوگا تو آپ کا in میں سے ملہ گلت لکھا ہے کیونکہ دونوں میں سیم لکھا آنسر دو جائے گا 5 1 by 3 kilometer per hour ہوگا کہ یہ سپیڈ اگر وہ منٹین کرے تو وہ ٹائملی پہنچے گا اب پہلے ٹائم نکال لو ٹائم سے اٹ دیسٹنس نکل آئے گا اور اٹ دیسٹنس نکالنے سے ہم اپنے کوسٹن کا آنسر کر سکتے ہیں یا ٹائم تو آپ ویسے ریشو میتھڈ سے بھی کر سکتے ہیں کیسے بھی کر یے نیکس کوسٹن ہے اے مین بوٹ اے ٹیبل اور چیئر ات سٹین پرائیس ہی سوڑ دا ٹیبل ٹیبل एٹ ٹیبل نیکس آئید گین نور لوس بٹ اف سول ڈا ٹیبل پرائیس 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 تو آپ کو بتانا ہے کہ ٹیبل کی کوسٹ کتنی ہے تو بیشے تو یہ ہے کہ ٹیبل کی کوسٹ تی ہے ٹی پرائیس پرائیس دیا ٹی کی کوسٹ کتنی ہے 20% profit پہ ہے تو 1.2 C پر بیچا تو یہاں profit loss نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب table اور chair کا price مطلب CP is equal to SP تو ایک طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 0.1 T is equal to 0.2 C تو table by chair کا price 2 ratio کتنا آگیا 1 آگیا table اور chair کا price کتنا آگیا 2 ratio 1 مطلب اگر table 2 روپے کیا تو chair کتنے کیا 1 روپے کی اب کہتا ہے table کو اگر وہ 5% profit بیچے 5% profit کا مطلب یہ ہے کہ 0.1 profit بیچے اور chair کو 5% loss پر بیچے تو 5% loss کا مطلب ہے کہ minus 0.05 ٹھیک ہے تو اس کے حساب سے یہاں اسے 10 پیسے کا profit ہوتا ہے یا 5 پیسے کا loss ہوتا ہے تو total 5 پیسے کا profit ہو رہا ہے تو 5 is equal to 100 اور ہمیں نکالنا ہے chair کا cost price chair کا cost price کتنا ہے 1 تو ایک طرح سے according to the question 0.05 کی value اگر 100 ہے تو 1 کی value آپ کو نکالنا ہے تو آپ یہاں سے compare کر لو 1 کی value کتنی ہو جائے گی 2000 ہو جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس question کے اندر کہ تو chair کا price ہوگا وے کس کے equal ہوگا 2000 کے equal ہوگا پھر سمجھو کیا کیا بلہ پہلی جو equation ہمیں given ہے اس کو use کر کے ہم نے یہ find کر لیا کی table اور chair کا ratio کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے table کا cost اگر 2 ہے تو chair کا cost کتنا ہے 1 ٹھیک ہے اب آپ کو یہ کہتا ہے کہ table کو اگر آپ 5% profit بیچو تو 2 کا 5% نکال لو 0.1 ہو جائے گا اور chair کو اگر آپ 5% loss پہ بیچو تو 0.05 ہو جائے گا تو یہاں سے overall profit ہو رہا ہے 0.05 کا جو 100 کے equal ہے تو ہمیں chair کا نکال لیا تو 1 کی value نکال لی ہے تو 1 کی value اگر آپ find کرو گے تو 2000 آپ کا answer ہوگا next statement ہے equilateral ایک triangle ہے اور two set of line parallel to the base اس کو تین parts میں cut کر رہی ہیں مالنو یہ equilateral triangle ہے تو دو line ہونے سے cut کر دیا parallel to the base کہتا ہے بھی smallest کا area 20 ہے ٹھیک ہے height equal parts میں divide ہو جائے گی مالنو اس کی height 1 اس کی 1 اور اس کی 1 area میں ratio لینا ہے دیکھو اس کی height 1 ہے اور اس کی height 2 ہے تو area کا ratio بنے گا 1 ratio 4 مطلب اس کا area 1 ہے تو اس کے حساب سے اس کا area کتنا ہو جائے گا 3 پھر یہاں تک height ہماری 2 ہے اور پوری height کتنی ہے 3 تو 2 اور 3 ہو جائے گا تو ایک طرح سے 4 ratio 9 ہو گیا تو تیسرے والے part کا area کتنا ہو گیا 5 ہو گیا پھر سمجھو جنرل دیکھ لو بھی یہ 1 ہے اور پورا area 3 ہے تو ہمارا total area کا ratio 1 ratio 9 ہو رہا ہے تو ہمیں question میں یہ کہتا ہے کہ smallest part کا area کا 20 ہے تو اس کا مطلب اس والے part کا area کتنا ہے 20 اور ہمیں پورے کا area نکالنا ہے تو پورے کا area کتنا ہو گیا 9 ہو گیا تو 20 into 9 کتنا ہو گیا 180 تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں اس کے حساب سے کہ جو complete equilateral triangle ہے اس کا area جو ہوگا 180 square meter کے برابر ہوگا یہ ہمارا answer ہو جائے گا مطلب دیکھو آپ یہ کہو نا کہ اس والے equilateral کی height 1 ہے اور پورے کی height 3 ہے تو area کا ratio لیں گے تو ہم کیا کریں گے 1 ratio 3 کا square کر لیں گے کیونکہ جب بھی آپ area کا ratio لیتے ہو تو while taking the ratio of the area تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہماری value ہے ہم اس کا کیا کر دیتے ہیں square کر دیتے ہیں تو 1 ratio 3 ہے تو ہم نے square کر دیا ٹھیک ہے square کر دیں گے تو 1 ratio 9 ہو گیا تو 29 جاں کتنا ہو گیا 180 یہ آپ کا answer ہوگا آپ دیکھو question ہے کہ x y two alloys ہیں gold silver کی x و اور یہ y ہے کہتا ہے equal quantities of alloyed are melted to form a third alloy z ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ z کو آپ نے mix کیا an alloy of half volume having ratio of the gold is to silver into ratio 1 to form a new allow q تو بتانا ہے کہ gold اور silver کا q میں کیا ratio ہوگا پہل تو یہ دیکھو دیکھو 7 ratio 2 اور 7 ratio 11 ہم کیسے دیکھتے ہیں دیکھو اس کا sum 9 اس کا 18 آ رہا ہے تو مالو اگر ہم نے یہ کہیں بھی 18 quantity equal quantity لینی ہے 18 اس کے لئے 18 اس کے لئے تو 7 gold ہے silver 11 ہے 18 اس کے لیں تو 14 gold ہے silver کتنا ہو جائے گا 4 تو total gold کتنا ہو گیا 21 total silver کتنا ہو گیا 15 total quantity کتنی ہوگی 36 ہوگی ٹھیک ہے اب کہتا ہے کہ اس z کو آپ نے ایک اور alloy میں mix کیا جو اس کی عادی تھی عادی مطلب volume 18 تھا اور اس میں ratio کیا تھا 2 ratio 1 کا 2 ratio 1 کا مطلب یہ ہے کہ 12 یہ تھا اور 6 یہ تھا تو اب gold کتنا ہو گیا 33 اور یہ کتنا ہو گیا 21 تو کیا ratio بن گیا 11 ratio 7 تو اب جو new alloy بنے گی ہماری کیوں اس new alloy کے اندر gold اور silver کا جو ratio ہے کتنا ہو جائے گا 11 ratio 7 پھر دیکھو دیان سے کیا question ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس میں دو alloys ہیں x اور y تو اس کے accordingly اگر ہم compare کریں تو ہمارے پاس کیا بچتا ہے کہ مان لو quantity assume کرنی ہے better ہوتا ہے دیکھو یہ 9 اور 18 ہو رہا ہے تو ہم نے 18 لے لیا پہلی quantity second بھی 18 ہو جائے گی تو یہاں سے دونوں کی quantity آگی gold کو gold میں ایڈ کر اور silver کو silver میں یہ ratio آگیا 36 کا اب ہم نے ایک اور alloy لینی ہے جس کی quantity اس کی عادی ہے 36 ہے اس کا ملتا ہے z کتنا 100 ہو گیا y جو ہے 50% of z 50 ہو گیا x جو ہے 80% of y 40 ہو جائے گا question یہ پوچھا ہے a is what percentage of x تو 100 جو ہے 40 کا کتنا percent ہے 100 by 40 into 100 ٹھیک ہے solve کر دیجئے کتنا answer ہو گیا 250% ہو جائے گا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس question کے اندر کہ 100 ہوگا ملتا a x کا 250 percent کے equal ہوگا یہ ہمارے question کا answer ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا daily practice problem کی series ہے bilingual english m ہندی medium students کے لئے ان sessions میں ہم نے الگ variety کے questions کو لیا ہے جو آپ کو sse pre اور mains میں آپ کو help کر سکتے ہیں I hope you enjoyed the session if you want to buy our pen drive course تو آپ ہمارے whatsapp number 921 5 14 4 35 پہ ہم سے contact کر سکتے ہیں Thank you very much